جو باب بچوں تسکر گینگ اس کا پردہ فاش پولیس نے کیا اور اچھا ہے بچوں کو ریسکیو بھی کیا ہے رخ کرتے ہیں انگلی خبر کا اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا راجدھانی پر سے پیلے پنجے کا جو خوف ہے وہ ہٹ چکا ہے یا پھر ابھی برقرار ہے کیندری کیابنٹ کی بیٹھاک میں انادھرکت کولونیوں کو لے کر بڑا فیصلہ ہوا ہے سرکار نے انادھرکت کولونیوں کو تین سال کی راحت دے دی ہے دلی میں انادھرکت کولونیوں کو کیندری سرکار سے بڑی راحت ملی ہے کیندری کیابنٹ کی بیٹھاک میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ دلی میں انادھرکت کولونیوں اور گاؤں کے باہری حصتوں میں ہوئے نرمان میں توڑ پور نہیں کی جائے گی سرکار نے اس پر تین سال کی راحت دی یعنی دو ہزار بیس تک دلی والوں کو سیلنگ کی سمسیہ سے دو چار نہیں ہونا ہوگا دراصل شکروبار کو کیندری کیابنٹ نے انسی آر بیلی سپیشل پرویزن بیل 2017 کو منصوری دے دی آپ کو بتا دے اگر یہ بیل نہیں آتا تو سبک ایجنسیوں کو اناثی کرت کولونیوں اور گاؤں کے باہری حصتوں کے نرمان کو ڈھہانے کا ادھکار مل جاتا سرکار اس بیل کو شیط کالن سطر میں رکھے گی اگر یہ بیل پاس ہو جاتا ہے تو اناثی کرت کولونیوں کو بڑی راحت مل جائے گی حالانکہ ایک جون 2014 کے بعد ہوئے نرمان کاریوں کو اس سے راحت نہیں ملی ہے دراصل 2006 میں جب توڑ پوڑ اور سیلنگ شروع ہوئی تھی اس کے بعد تدکالین UPA سرکار نے 2007 میں ایسا بیل پاریت کیا تھا اس سے ان سمپتیوں کو سرکشہ کا وچ مل گیا تھا وہیں دلی سرکار عویت اور انیوجت نرمان کے لیے ابھی تک کوئی راستہ نہیں نکال سکی اور نہ ہی ابھی تک کوئی نیتی بنا سکی ہے ڈلی ڈسک ٹوٹل نیوز تو ڈلی میں عویت نرمان پار سپریم کورٹ نے ایک بار پھر سے مانیٹرنگ کمیٹی کو اتارنے کا آدیش دیا ہے کمیٹی کے چیئرمین کے جیراغ نے صاف کر دیا ہے کہ سنوار کو آرڈر ملتے ہی کاروائی شروع کر دی جائے گی ڈلی میں عویت نرمان پار ایک بار پھر سے سپریم کورٹ کا ہتھوڑا چلنے والا ہے سپریم کورٹ نے کیجے راو کی اگوائی میں میس یوز اور عویت نرمان پر مانیٹرنگ کمیٹی کو منظوری دی دی ہے کمیٹی کے چیئرمین کیجے راو کے مطابق سنوار کو سپریم کورٹ سے آرڈر ملتے ہی کاروائی شروع کر دی جائے گی سپریم کورٹ سے ہری جھنڈی ملنے کے ساتھ ہی مونیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین کیجے راو بھی ایکٹیو ہو گیا ہے کیجے راو نے کہا کہ سومبار تک انہیں سپریم کورٹ سے آرڈرن کی کوپی مل جائے گی جس کے بعد دلی میں میس یوز اور اناسرائز کنسٹرسن پر ڈیمولیسن اور سیلنگ کی کاروائی ہے وہ شروع کر دی جائے گی مونیٹرنگ کمیٹی نہ صرف عویت نرمان پر نظر رکھے گی بلکہ زمین کے میس یوز پر بھی کاروائی کرے گی جانکاروں کے مطابق پوری دلی میں عویت نرمان زورو پر ہے سال دوہزار ساتھ میں ماسٹر پلان بننے اور کئی ماملوں میں چھوٹ کے باوجود اس کا جم کر دروپیو گھو رہا ہے ایک انمان کے مطابق قریب ستر فیصدی دلی عویت روپ سے بسی ہے جانکار بتاتے ہیں کہ اس میں سیوک ایجنسیوں کی ہیلا حوالی سے لے کر راج نیتاؤں کے ووٹ پینک کی پولیسی بھی ذمہ دار ہے لہذا مونیٹرنگ کمیٹی کی چپیٹ میں دلی کے زیادہ تر حصے آئیں گے دوہزار چھے میں بہت کرائیسس ہو گیا تھا آنتھر اس کا انسٹرکشن اتنی بڑھ گئی تھی اور کافی ایم سیڈی کچھ نہیں کر پا رہی تھی کہیں ڈیمولیشن نہیں ہو رہا تھا تین لاکھ سے زیادہ شاپس آنتھر اس کی شاپس بھی بن گئی تھی اور سٹرکچرل سیفٹی سیفٹی آب بیلدنگز وہ بھی ٹھیک نہیں تھی تو کئی بار ایم سیڈی کو انسٹرکشن دی گئی کہ اس کو آپ سنبھالیے دلی کو اس طرح سلام مت بننے دیجئے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اس میں کچھ بلٹ ان کمیہ ہیں وہ میں بتاؤں گا بھی لیکن سپریو کورٹ نے اس سے ہار کے ایک منٹرنگ کمیٹی بنائی بھوریلال کی چیئرمنشپ میں ایک میسٹر جنگان تھے ایک کیجے راؤ تھے جو اس کے دو میمبر تھے اور ساتھ میں کورٹ کمیشنرز ایپوائنٹ کی گئے جو کی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹس تھے جن کی انٹیگریٹی بڑی پروون انٹیگریٹی کے کہ آپ اس کو آنا تھا اس کنسٹرکشن کو ایریا میں ریوائٹ کر دیے دلی کے دیکھئے اور اس کو چیک کریے اور لوکل آپ باوڈیز کے ساتھ میں میٹنگ بھی کریے اور ان کو اسٹرکشن دیجئے اون بیہاف آب دی کورٹ کہ یہ کنسٹرکشن کو سیل کریں یا اس کو ڈیمولیش کریں ادھر دلی سرکار نے سردیوں کی وجہ سے دلی کی سبھی لینڈ آننگ جیسی ایجنسیوں سے ٹھنڈ کے دنوں میں ڈیمولیشن نہیں کرنے کی اپیل کی ہے سرکار نے ڈیمولیشن رول کا حوالہ دیتے ہوئے ایسی مانگ کی ہے ادھر دلی سرکار نے دلی کی سبھی لینڈ آننگ ایجنسیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کوری سردی یعنی 28 مارک تک دلی میں کوئی بھی ڈیمولیشن نہیں کریں دلی سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیمولیشن کرنے والی لینڈ آننگ ایجنسیوں کو جو ڈیمولیشن کے رولز ہیں اس کو فالو کرنے چاہیے جس کے تحت دلی میں سردیوں میں ڈیمولیشن نہیں کیا سکتی بہرحال اب انتظار سومبار کو مونیٹرنگ کمیٹی کے ایکشن میں آنے کا ہے جس کے بعد دھیرے دھیرے تصویر بھی صاف ہوگی کہ 2006 میں سیلنگ اور ڈیمولیشن کی مار چھیل چکے دلی والوں پر یہ کتنا بھاری پڑھنے والا ہے